اسلام علیکم فرینڈز آج پرمزان چوتھا روز ہے تو ہم اپنے افتادی کی تیاری کرنے لگے ہیں ابھی ہم جو جو کچھ بنائیں گے اور جیسے جیسے بنائیں گے ہم آپ کو سب چیز بتائیں گے ہمارے تین ایٹم کمپذری ہوتی ہیں فروٹ چارٹ چنہ چارٹ اور مٹن یا بیف یا چکن کباب تو ہم آپ کو وہ بتاتے ہیں یہ دیکھیں چار چیزیں پڑی ہوئی ہیں نمبر ون بنانا گریپس انار اور ایپل یہ چار چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہ چاروں کو ہم یہ چار چیزیں صرف چار ایٹم ہیں ہمارے فروٹ چارٹ کی یہ فروٹ چارٹ کی چار ایٹم ہیں اس کے بعد ادھر آ جائیں تو یہ ٹماٹر پڑا ہوئے ہیں ہری مرچ پڑی ہوئی ہے اور یہ چیزیں ہیں چنہ چارٹ کے لیے اور نمک چارٹ انسالہ ہے وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے یہ ہم چپس بنائیں گے پٹیٹو پڑے ہوئے ہیں یہ آنین پڑا ہوئے ہیں یہ بھی چنہ چارٹ کا حصہ ہے اور یہ ہم نے اپنا رائس ککر نکال لی ہے ابھی ہم اس میں اپنا وہ فرائی اگرہ کریں گے جی فرینڈز یہ ہم نے کیلہ سیب انگور اور انار آپ کے سامنے یہ تینوں چیزیں چاروں چیزیں ہم نے کیلہ بھی کٹ لیا ہے چھوٹا چھوٹا سیب بھی کٹ لیا ہے ابھی ہم سب چیزوں کو اٹھائیں گے اور ایک برتن میں ڈال لیں گے یہ کیلہ اس کے بعد انگور انار اور یہ ایپل ان چاروں چیزوں کو اب ہم نے چھوٹا چھوٹا کٹ کر ایک برتن میں ڈال لیا ہے ابھی اس کے اوپر ہم باقی چیزیں ڈال لیں گے تو ہماری فروٹ چارٹ تیار ہو جائے گی یہ ہم نے اپنی حساب سے کٹے ہیں کیونکہ ہم دو لوگ ہیں باقی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کونٹیٹی کچھ مقدار میں ہم یہ کشمش اور بادام اور یہ کاجو اس کا چھوٹی کے ساتھ کرش کر کے ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں اس کے اوپر ڈال لیں گے چار پانچ بادام ہیں کچھ کشمش کے پیسز ہیں اور باقی یہ کاجو ہے اس کو ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اور باقی جو ایٹمز ہیں وہ بھی بتاتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے جامی شیری ہیں اور چینی ہیں اس بھی ایڈ کرنی ہے تو یہ اتنی مشکل نہیں ہے بہت ایزی اس کی ریسیپی ہے فروٹ چارٹ کی تو آپ بنائیں گے تو بہت ٹیسٹی بنے گی یہ تھوڑی چینی آئیڈ کر رہے ہیں اس کے اوپر تاکہ یہ ٹیسٹ تھوڑا زیادہ میٹھا ہو جائے گے فروٹ چارٹ میٹھی ہی اچھی لگتی ہے اور چارٹ مسالہ میٹھی میٹھی اور نمکین مکس یہ چینی ڈال کے اس کو مکس کر دیئے اب یہ تھوڑا چارٹ مسالہ ڈالیں گے اس کے اوپر چارٹ مسالہ ٹیسٹ بہت اچھا بن جاتا ہے یہ کون یہ مہران کا چارٹ مسالہ چارٹ مسالہ ڈال کے اس کو مکس کریں گے یہ تھوڑا یگر ڈالیں گے تھوڑا تھا دہی ڈالیں گے اور دہی ڈالیں کے بعد اس کے اوپر ہم یامی شیر ڈالیں گے تھوڑا نکس کر کے اس کو اس کے اوپر ڈالیں گے جامی شیری بس یہ فائنل سٹیپ ہے جامی شیری والا ابھی ہمارا فروڈ چارٹ ریڈی ہے یہاں سے نکالیں گے بال سے اور اس کو پلیٹ میں ڈال لیں گے پلیٹ میں ڈال کے اس کو پھر فریج میں رکھیں گے ایک ہمڈے کے لیے آدھے گھنڈے کے لیے تاکہ کچھ کھنڈی ہو جائے پھر کھانے کا مزہ ببالا ہو جاتا ہے پھر کھر 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 کھ